موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایمانیوس میں ہوں کنگا تنگیر وزیراسن شہباز شریف کی جانب سے ویرون مور پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا ہے تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز ایک دن میں سب سے زیادہ 57 ملین ڈالر سٹیٹ بینک کو مرصول ہوئے ہیں جس کی صورت میں بیرون ملک پاکستانیوں نے ایک نیا ریکارڈ کائم کیا ہے یہ رقم بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے ایک دن میں بھیجوائی جانے والی اب تک کی سب سے زیادہ رقم ہے ایک دن میں آنے والی اس رقم کے بعد ووشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جوان کرائی جانے والی رقم کا حجر 4.5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا اس حوالے سے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت ووشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سکیم کی مکمل حمایت اور سر پرستی کر رہی ہے اور ایک دن میں ریکارڈ کائم بھیجوانے پر بینون ملک پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں خون سفید نہیں ہوا رشتوں کا خون ہو گیا نئے کپڑے نہ بنا سکنا جنب بن گیا گرجہ والا میں پتھر دل بیٹے نے ماں کو ڈنڈے مار کر قتل کر دیا بیہن بچانے آئی تو اسے بھی زخنی کر دیا پولیس کے مطابق واقعہ گرجہ والا کے علاقے گرجہ گھر میں پیش آیا مقتولہ خاتون پرمی افتر کا شوہر وفات پا چکا ہے خاتون مہرت مزدوری سے اپنا گھر چلا دی تھی ملزم علی حیدر کام کاج کرنے کے بجائے والا سے پیسے لے کر گزارا کرتا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے ماں سے نئے کپڑے خرید کر دلانے کا تقاضہ کیا تھا والدہ نے کہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں جس پر ملزم تیش میں آ گیا اور والا کو ڈنڈے مار کر قتل کر دیا جبکہ بہن کے چھڑوانے پر اس کو ڈنڈے مار کر زخنی کر دیا سابق آئی سی سی ایلیٹ ایمپائر اصد رعو فین دنوں ایک بار پھر خبروں میں ہیں ان کے لنڈے وزار میں دکان کے حوالے سے ویڈیو خاصی وائرل ہیں اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سابق ایلیٹ ایمپائر ورور سے تنگ آ کر لنڈے وزار میں دکان کھولنے پر مجبور ہو گئے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اصد رعو جب ایلیٹ ایمپائر تھے وہ تب بھی علامیات کی سیکنڈ ہینڈ چیزیں بیچنے کا کاروبار کرتے تھے اصد رعو نے کہا کہ آج کل کچھ اس طرح سے میری کہانی بیان کی جا رہی ہے کہ خدا نہ خاصتہ میں بہت برے حالات میں ہوں اور گربت کی وجہ سے میں لنڈے وزار میں کام کرتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ میں تو یہ ایلیٹ چیزوں کا کام اس وقت بھی کرتا تھا جب میں ایلیٹ ایمپائر تھا ایمپائرنگ ہوائی گوزی ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپنیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیس کو فالو کیجئے اسی کے ساتھ اپنی میزوان خنزہ تنویر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ